سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی زنا کی قیمت لے لے کر وہ اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے زنا کرنے کے لیے سونے کا پلنگ بنا رکھا تھا اور بہت بڑی قیمت وہ لوگوں سے زنا کی لیتی تھی اپنے جسم کو بیچنے کے لیے ایک دن اس راہیب نے اس کی طرف دیکھا دیکھ کر کے اس کے فریب میں مبتلا ہو گئی اس کے پانچ جا کے کہا کہ تو کتنی قیمت لیتی ہے اس نے قیمت بتائی تو ساری زندگی کے نظرانے جو لوگوں نے اس کو دیئے تھے سب سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈالا جیسے اس کی جھولی میں ڈالا اس نے اپنے کمرے میں اس کو لے گئی سونے کے پلنگ پہ وہ چڑھا اس عورت نے اپنے جسم پر اس کو قابو دیا جیسے ہی جسم پہ قابو دیا اس کے دل میں اس راہیب کے دل میں اللہ کا خوف اس کو کچھوکے دینے لگا خدا کی خشیت اس کو بے چین کرنے لگی اور اچانک راہیب کے دل میں خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میری بہنوں یاد رکھو گناہ سے بچنا اپنے بس کی بات ہی نہیں ہے اگر گناہ سے بچ رہے ہیں یہ صرف اللہ کا خاص کرم ہے اس کا کرم ہے کہ وہ بچا لیتا ہے ورنہ اس پرفتن ماحول میں کون بچ سکتا ہے گناہ سے جو بچے ہیں ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے اور جو نہیں بچے ہیں اللہ ہم سب پر کرم فرما کر ہمیں سچی توبہ کی توفیق دیتے اس گروہ بھی آفتاب کے وقت اللہ ہمارے برے عامال کے سورج کو گروہ کر دی اللہ ہم سب کی مغفرت کر دی اللہ ہم سب کو معاف کرے ہمارے ماباپ کو معاف کرے ہماری اولاد کو معاف کرے دنیا کے تمام مومنین مومنات کو معاف کرے جیسے وہ عابد سونے کے پلنگ پر چڑھاب اور اس کے جسم پہ قابو پایا تو اس کا پورا بدل لرسنے لگا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت تو اللہ دیکھ رہا ہے کبھی بھی ہم اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں اللہ تم پر نگرانی فرما رہائے اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے سوچو تیچر دے کے تو گناہ نہیں کرتے اببہ امہ دے کے تو گناہ نہیں کرتے اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں افسوس کیا ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہمارے جسم میں اتنی قوت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے نہیں نہیں جب مرد اور پہاڑ خدا کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو سنف نازک عورت وہ عورت شوہر چلا کے ڈانٹ دے تو آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں میری بہنوں کتنا کمزور دی لے نا تمہارا شوہر ڈانٹیں تو آسو آتے ہیں بیوی شوہر سے کہتی پلیز آپ مجھے ڈانٹا نہ کریں مجھے ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی میں سوچتا ہوں کبھی تنائی میں یا اللہ یہ عورتیں کتنی نازک ہیں شوہر کی ڈانٹ ان سے برداشت نہیں ہوتی اللہ کا عذاب تم سے کیسے برداشت ہوگا جب وہ ستر ستر سال کے لمبے لمبے بچھو تمہارے نازک جسموں کو ڈسیں گے تمہاری آنکھیں جہنم کی آگ سے بہنگیں تمہارے سر کے بالوں سے تمہیں باندیا جائے گا تمہارے جسموں کو بچھو ڈسیں گے اور جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جائے گا یہ کاری قصہ نہیں ہے جس پہ تم آس کر کے گزر جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا جن عورتوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ عورتیں بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جاری ہیں اس عابد کے دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے اس عورت سے کہتا ہے عورت جتنے پیسے میں نے تجھے دیئے وہ سب تیرے ہیں خدا کے لئے مجھے چھوڑ دے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عورت نے جیسے اس کی آؤ فگا سنی آؤ بگا سنی کہ چل جا جلدیب نکل یہاں سے کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اس راہیب اور عابد کے دل سے بات نکلی وہ بھاگتا ہوا گیا اپنے گھر گیا اس لڑکی نے سوچا یہ ایک گناہ کرتی بھی اتنا ڈرتا ہے میں نے تو ساری عمرہی گناہوں میں گزار دی میں نے تو ساری عمرہی پاپ میں گزار دی وہ اس لڑکے کو مردوں کو ڈھونڈنے لگی لوگوں نے پتہ بتایا ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئی اس کے محلے میں پہنچی تو پتہ چلا کہ اس شخص کو اس گناہ کا اتنا صدمہ ہوا کہ اسی صدمے میں اللہ کے خوف سے وہ مر گیا اس کا انتقال ہو گیا اس نے کہا ارے ایک گناہ کر بھی نہ سکا اور مر گیا اللہ کے ڈر سے ہم نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزاری اس کی زندگی میں انقلاب آیا اس نے سوچا کہ میں نے بھی توبہ کرنا ہے اللہ سے معافی مانگنا ہے خدا کو راضی کرنا ہے اس نے توبہ کر لی زنہ کا دندہ چھوڑ دیا سونے کا پلنگ چھوڑ دیا ساری دولت چھوڑ دی سب چھوڑ کر کے اس نے توبہ کر لیا سوچا کہ کسی کے ساتھ شادی کرنا ہوتا تو اسی کے ساتھ کرتی وہ نیک تھا پھر اس نے سوچا کہ وہ تو انتقال کر گیا اس کے بھائی کے ساتھ اس نے عورت نے شادی کر لی شادی کر کے نیک بن کر رہنے لگی گوز پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بعد اس کو دس بیٹے عطا کیے کتنے بیٹے دس بیٹے توبہ کے بعد نیک بننے کے بعد اس کو دس بیٹے عطا کیے اور دس کے دس بیٹوں کو اللہ نے اپنا مقبول بندہ بنائے اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ اور ان بچوں کو نیک کیوں بنایا ان کو مقبول کیوں بنایا ان کو برگزیدہ کیوں کیا اس کی ماں کی توبہ کی برکت اللہ نے اس کے بیٹوں کو عطا فیر پتا چلا کہ گناہ کی نحوست بھی اولاد تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی برکت بھی اولاد تک پہنچتی ہے تمہیں اپنی اولاد کی بہت فکر رہتی ہے نا بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی اولاد سے میرا بچہ مالدار رہے میرا بچہ پرسکون رہے میرے بچے کی زندگی اچھی رہی یہ فکر ہوتی نا ماں کو گارنٹی سے بات کہتا ہوں میری بینو نیک بن جاؤ تم کہیں رہوگی تمہاری اولاد کو کبھی کٹا بھی نہیں چھبے گا کیونکہ ماں کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو ملتی ہے کیا تمہیں نہیں پتا سیدہ فاطمہ کی قیامت تک کی جتنی اولاد ہیں انہیں سید کہتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کی قیامت تک کی اولاد پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر چکا ہے فاطمہ کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے گی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ نے ایسی نیکیاں کی ہے کہ قیامت تک کی اولاد کو نیکیوں کی برکت نصیب ہوتی نہیں دیکھو دیکھو فاطمہ تزارہ کے بارے میں سرکار کہتے ہیں فاطمہ نے میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اس کی برکت سے قیامت تک فاطمہ کی ہر اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی دیکھ رہی ہیں آپ اور سیدہ فاطمہ کی اولاد کو پوری دنیا میں جتنی عزت ملتی ہے کسی کی اولاد کو نہیں ملتی کیوں یہ ماں کی نیکیوں کی برکت تو ماں کی نیکیوں کی برکت اولاد کو ملتی ہے نیک بنو اور ریاکاری والی نیکی نہیں کہ ظاہر کو نیک بنایا اور اندر پاپ میں ڈوب ہے نہیں نہیں سچے نیک بنو اندر سے نیک بنو دل سے نیک بنو دکھاوے کے نیک مت بنو کہ اوپر تو پرتہ ہے اور نیچے پاپ کی تھیلیاں ہیں نہیں نہیں دل گندگی میں ڈوب ہے نہیں میرے آقا فرماتے ات تقوی ہاں ہونا اگر نیک بننا ہے تو دل سے بنو ورنہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ مت دو دوسروں کو بھی دھوکہ مت دو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ کی پڑی 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 سخت ہے موسیقی